اور یہ فیصلہ کہ ایک کے موہ سے نوالہ کھینچنا اور دوسرے کے موہ میں نوالہ دالنے والا ہے کہ کرایا مکان مالک کرایا حاصل نہ کریں اور تین مہنے تک تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرایا پہ ہوتا ہے اگر ان کو کرایا نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا اگر ان سے کرایا نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایا مت لیجئے ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں تو گورنمنٹ سے پروپرٹی ٹیکس ماف کری آپ وہ نہیں کریں گے اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرایا دس ہزار سے نیچے ہیں دس ہزار سے نیچے ہیں ان کو ڈیفر کری آپ دس ہزار کے نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے اور یا کچھ سہولت نہیں دیجئے اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان کو ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے پاور کنزمشن کم ہے وارٹر کنزمشن کم ہے تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا یہ پراپٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا ارے آپ یہ اعلانات کریے نہیں ایک ہی کو کرنا ہے میں سخت مضمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایا نہیں مل رہا ہے اور ایک نئی ایک تصادم کی بات آگئی ہے مکاندار کراہ دار میں کل بھی میرے حلقے میں کچھ آٹھ یا دس ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرائے دار بھی خوش ہو مکاندار بھی خوش ہو ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے ان کے موہ سے نوالہ کھینٹے ہیں